گائیز کہانی کی سٹارٹنگ میں ہم کچھ گنڈے دیکھتے ہیں جنہوں نے کسینو پر قبضہ کیا ہے بہاں ان کا ایک لیڈر جن کا نام مائکل ہے ایک لیڈی کو دمکار آ رہا ہے اور آن لین پیسہ ٹرانسپر کر رہا ہے اچانک لیپٹ سے کوئی اوپر آتا ہے بندے کا نام ہے سنچی سنچی ان پر اٹیک کر دیتا ہے اور سبھی کو ایک ایک کر مارنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور گائیز تبھی ایک دیبار توڑ کر بندہ اور وہاں آ جاتا ہے جس کا نام بل ہوتا ہے بل سنچی کا ساتھی ہوتا ہے اور وہ بھی سنچی کی طرح سبھی کو مارنے لگتا ہے دونوں مل کر سبھی کو مار ڈالتے ہیں اور آخیر میں مائکل کو سرینڈر کرنے کو کہتے ہیں لیکن مائکل ایک لیڈی کو پکڑ لیتا ہے اچانک باتروم سے ایک بندہ باہر آتا ہے جو مائکل کا ساتھی ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کافی خطرناک بیپن ہوتا ہے جس سے وہ سنچی پر اٹیک کرتا ہے سنچی بھی اٹیک کرتا ہے سنچی کے اٹیک سے وہ مار جاتا ہے اور اس کے اٹیک سے دیبار میں ہول ہو جاتا ہے دیبار کے ہول کے کارنہ ہوا کا پریشر تیج ہو جاتا ہے جس کارنہ سبھی چیزیں باہر کی اور جانے لگتی ہیں اسی بیج ہم کو پتا چلتا ہے کہ جو لڑائی ہے انترکس کے کسینوں میں ہو رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مائکل اور سنچی بھی اس ہوا کے پریشر سے باہر کی طرف کھیچے چلے جا رہے تھے لیکن تب ہی بل ایک ہینڈل کھیچتا ہے جس کارنہ دیبار بند ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں مائکل کو پکڑ لیتے ہیں اب گائز ہم ایک لڑکی کٹرینہ اور اس کا آسک اسیمو دیکھتے ہیں جو دونوں ایک ڈیل کرنے کے لیے ایک بار میں آئے ہوئے تھے بار میں کٹرینہ باہر بیٹھتی ہے اور وہ اندر جا کر ڈیل کی پلاننگ کرتا ہے تو پارٹنر اس کو بتاتا ہے کہ مجھے تمہارے پروڈکٹ پر جگین نہیں وہ ایک ریڈ آئی کا شہدہ کرنے کے لیے آیا تھا جو ایک کیمیکل تھا تب وہ ریڈ آئی کیمیکل کو اپنی آگ میں لے لیتا ہے لیکن ایسی بیج سنٹری کے بندے وہاں پر آیاتے ہیں اور ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ریڈ آئی اس کی آگ میں جانے کے کارن اس میں کافی شکتی آیاتی ہے جس سے اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور اس پر کوئی بھی گولی کا اثر نہیں ہوتا جس کارن وہ سبھی کو ایک ایک کر موت کے گھاڑ اتارنا اسٹار کر دیتا ہے اور سبھی کو مارنے کے بعد گائز وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں ادھر بل مائیکل کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے اور پولیس بل کو کافی بڑا انام دیتی ہے لیکن یہ انام کافی کم ہوتا ہے کیونکہ مائیکل پر پندر لاکھ کا انام تھا لیکن بل کو صرف ڈیڑھ لاکھ ہی ملا تھا اس کے بعد وہ دونوں اپنی شپ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بڑا ہاتھ مارنا ہوگا تو سنچی کہتا ہے کہ ہاں جرور لیکن اس بار مارا تو تھا لیکن وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے صرف ڈیڑھ لاکھ دیا حالانکہ بڑھتا پندرہ لاکھ تھا کیونکہ ہم نے بہاں توڑ فور کافی کر دی اس کے بعد ان کو ایک نیوز دکھائی دیتی ہے ان کو دو چور دکھائی دیتے ہیں یہ بہی چور تھے جو ہم نے بار میں دیکھے تھے اب گئیس ہم سنچی کو کچھ لوگوں سے پوچھتا سکرتا دیکھتے ہیں سنچی اسیموں کے بارے میں پوچھتا سکر رہا تھا لیکن کافی لوگوں سے پوچھنے کے بعد بھی اسیموں کے بارے میں اس سے کچھ نہیں پتا جلتا اس کے بعد وہ کچھ بڑے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا ہے اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ جے ایک ہاؤسپٹل میں گیا ہوگا اور اس کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ ہاؤسپٹل میں ہے لیکن اسی بیچ اس کی ملاقات اسیمو کی گالفرینڈ کٹرینہ سے ہوتی ہے کٹرینہ کو دیکھ کر وہ کافی اس پر لٹو ہو جاتا ہے اور کٹرینہ کے ساتھ کچھ بیار بڑی باتیں کرنے کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا عاشق کہاں ہے لیکن اسی بیچ ایک اور لڑکی جس کا نام بیلنٹائن تھا اس کے پیچھے آ کر گن تان دیتی ہے اور کہتی ہے کیجے میرا شکار ہے لیکن وہ کہتا ہے کیجے میرا شکار ہے لیکن اسی بیچ دونوں کے بیچ فائٹ ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کٹرینہ بہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کا عاشق بھی فائر کی آواز سن کر بہاں پر آیاتا ہے اور اپنی کٹرینہ کو لے کر بہاں سے بھاگ جاتا ہے اب گائز بہاں دونوں ایک پلین چورانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی بہاں پر سنچی اور بل آیاتے ہیں سنچی انہیں سرینڈر کرنے کے لئے کہتا ہے لیکن اسی بیچ اور بہاں دونوں فائٹ کرنی سٹارٹ کر دیتے ہیں بل بھی ان کی فائٹ میں سامل ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہاں تینوں فائٹ کر رہے تھے لیکن اچانک سنڈری کے آدمی آیاتے ہیں سنڈری کے آدمی ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسی بیچ وہ لوگ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سبھی لوگ اب ایک دوجرے پر فائر کر رہے تھے فائر کے دوران ایک گوڑی کٹرینہ کو لگتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ پریگنٹ نہیں تھی اس نے پیٹ میں کچھ ریڈ آئی اینڈی ٹوٹ چھپائے ہوئے تھے اور ان ریڈ آئی اینڈی ٹوٹ کو کٹرینہ کا بوائی فرنڈ کلیکٹ کرنے لگتا ہے اور کٹرینہ بھی کلیکٹ کرنے لگتی ہے اور گائز ادھر سینچی سبھی کو ایک ایک کر مار رہا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ سینچی سبھی کو مار دیتا ہے آخر میں ایک بندے کو مارنے ہی بالا ہوتا ہے جو اس کو فیرلیس کہہ کر بلاتا ہے اور سینچی کہتا ہے کہ ہاں میں جنتا ہوں اس کے بعد اسے بھی مار ڈالتا ہے جے بعد ان کا ایک اور بندہ سن لیتا ہے جو وہاں سے بھاگ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بل کو اسیمو گلا گھوٹ کر مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر بیلنٹائن آ کر اسیمو پر حملہ کر دیتی ہے اور اسیمو کو مار ڈالتی ہے لیکن اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ اسیمو کی گل فرنڈ جو کٹرینہ ہے اسیمو کو اپنے ساتھ پلین میں بٹھا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور بھاگ جاتی ہے اس کے پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے جو مارا سینچی ہے جاتا ہے سینچی اسیمو کی گل فرنڈ کٹرینہ کو رکنے کو کہتا ہے اب گئیز ہم سینڈری کے کچھ آدمی دیکھتے ہیں اور اس میں وہ آدمی بھی سامل تھا جو بہاں سے فیرلیس کی بات سن کر بھاگا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیرلیس بڑی بات سینڈری کو جا کر بتاتا ہے سینڈری جیز بات سن کر کافی غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی تلوار سے اس آدمی کو مار ڈالتا ہے اس کے بعد ہم کٹرینہ کو دیکھتے ہیں جو سینڈری کے پاس ہے اور جندہ ہے لیکن کیسے اس کے بارے میں جاننے کے لیے چینل سبسکرائب کر گھنٹی بھلا بٹن پریس کریں کیونکہ نیو اپیسوڈ اس کا سیکنڈ اپیسوڈ بہت جلد آ رہا ہے